اسلام علیکم سرائنٹس آپ دیکھتے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اکبار آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لیم ایس پر اسائیمنٹس کو کس طرح اپلوڈ کریں گے یا سبمیٹ کروائیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ اسائیمنٹ اپلوڈ کرنے کے دوران کون سے ایشوز آتے ہیں کس طرح آپ نے پروپر طریقہ کار کے تحت اپنی اسائیمنٹ کو اپلوڈ کرنا ہے تاکہ وہ پروپر سبمیٹ ہو جائیں اور آپ کے نمبر لگ جائیں آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام چیزوں کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتایا جائے گا تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے ویڈیو پر سان آجائے تو لائک کر لیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایل ایم ایس پہ اسائیمنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کی ضرورت ہوتی ہے یونیورسٹی نے تمام سٹورنٹس کو ان کے موبائل نمبر پہ یوزر آئی ڈی پاسورڈ کے ایس ایم ایس بیجی ہیں اگر کسی سٹورنٹس کو ایس ایم ایس نہیں ملا یا اس کا یوزر آئی ڈی پاسورڈ نہیں لگ رہا تو اس کے پاس ایک ہی سلوشن ہے کہ وہ اپنے علاقے دفتر سے رابطہ کر کے اپنا یوزر آئی ڈی پاسورڈ چیک کروا لے اگر نہیں لگ رہا اور اگر نہیں ملا تو ان سے حاصل کر لے اس کے علاوہ طریقہ کارٹی ہے کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ویب سائٹ کا لنک ملے گا جسے ہم ایل ایم ایس کا لنک کہتے ہیں آپ نے یونیورسٹی کی اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا یہاں پہ آکے آپ نے اٹینشن کے میسیج کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور پروپر لنک پہ جانا ہے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ اس وقت جو لنک دیا گیا ہے وہ آٹم 2021 کا ہے اسائیمنٹ سمیشن کے لیے تو آپ نے اس لوگ ان کے بٹن کو کلک کرنا ہے تو یہ ایل ایم ایس اوپن ہو جائے گا اسائیمنٹ اپلوڈ کرنے والا یہاں پہ آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ لگانا ہوگا آپ کو جو ایس ایم ایس میں یوزر آئی ڈی پاسورڈ ملا ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھ کے لوگ ان کر لینا ہے لوگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو جو کنٹینیو سٹورنٹس ہیں ان کے ہو سکتا ہے پچھلے سمسٹر کے بھی کورس کورڈ لکھے ہو سپرنگ 2021 کے لیکن اس وقت جو سمسٹر چل رہا ہے وہ آٹم 2021 ہے تو جو فریش سٹورنٹس ہیں یا کنٹینیو سٹورنٹس ہیں انہوں نے اپنے ان کورس کورڈ کی اسائیمنٹ پیار کرنی ہے جو آٹم 2021 کے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کورس کورڈ لکھا ہے 3-9-00 کا سیرت تائیبہ آپ اس کے نام پہ کلک کریں گے تو آپ اس کورس کورڈ کے اندر چلے جائیں گے یہاں پہ اسائیمنٹ 1 اور 2 کا لنک دیا گیا ہے تو اسائیمنٹ 1 کے لنک پہ آپ نے پروپر اسائیمنٹ 1 کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے آنسرز کو اپلوڈ کرنا ہے اسائیمنٹ 2 کے لنک پہ آپ نے اسائیمنٹ 2 کے آنسرز کو اپلوڈ کرنا ہے آپ نے چیک کر لینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد کہ آپ نے پروپر اسائیمنٹ کو اپلوڈ کیا ہے اگر پروپر اسائیمنٹ اپلوڈ نہیں تو آپ نے اس کو فائنل سبمنٹ نہیں کروانا اب ہم اسائیمنٹ وان کے اندر چلے جائیں گے ایک اسائیمنٹ کو اپلوڈ کر کے میں آپ کو جو ہے وہ ڈمی دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے پروپر کس طرح اپلوڈ کرنا ہے ابھی یہاں پہ لاس ڈیٹ وغیرہ یا ڈیو ڈیٹ وغیرہ نہیں آ رہی اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا جو آپ کی کلاس کی ڈیو ڈیٹ ہے آر ایڈی یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ جو ہے وہ شرول پڑا ہے آپ نے وہ چیک کر لینا ہے تو اسائیمنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ نے ایڈ سبمیشن کے بٹن کو کلک کرنا ہے اس کے بعد اگلے پیج پہ آپ نے ایرو کے بٹن کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے اس طرح کا منیو کھل جائے گا یہاں پہ آپ نے چوز فائل کو کلک کرنا ہے اور آپ کے موبائل پہ جہاں پہ بھی اسائیمنٹ پڑی ہے آپ نے وہاں سے اسائیمنٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ فائل کے بٹن کو کلک کر کے تو میں موبائل کے اس سیکشن میں آ جاؤں گا جہاں پہ میری اس کورس کورڈ کی اسائیمنٹ بند پڑی ہے تو میں اس کو جو ہے وہ کلک کر کے سیلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد اگر آپ اس کا نام وغیرہ چینج کرنا چاہے تو سیو ایس پہ آپ نیا نام لکھ سکتی ہیں اگر نہیں تو پھر آپ اپلوڈ دس فائل کے بٹن کو کلک کریں گے آپ کی جو اسائیمنٹ ہے وہ اپلوڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گی پھر اس طرح کا آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو جائے گا کہ آپ کی اسائیمنٹ اپلوڈ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ سیف چینجز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ سیف ہو جائے گی یہاں پہ اسائیمنٹ ابھی آپ کی ڈرافٹ کے اندر پڑی ہے ابھی فائنل سبمیٹ نہیں ہوئی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اڈیس سبمیشن کا ایک بٹن ہے ریمووڈ سبمیشن کا بٹن ہے ریمووڈ سبمیشن کے بٹن سے آپ اس فائل کو ریمووڈ کر دیں گے اور جب کبھی آپ اپنی اسائیمنٹ کو تیار کریں گے تو دوبارہ آپ اڈیس سبمیشن کے بٹن کے ذریعے سے اپلوڈ کر سکیں گے کیونکہ ہم نے فرس ٹائم جو ہے وہ اسائیمنٹ اپلوڈ کر دی ہے تو دوبارہ منیو جو آئے گا وہ پھر اس طرح کا آئے گا اور سب سے نیچے جو ہے وہ سبمیشن کا بٹن آئے گا اگر آپ کو لگتا ہے یہ اسائیمنٹ جو آپ نے اپلوڈ کی ہے آپ نے ٹھیک تیار کر لیا ہے ٹھیک فائل ہے آپ نے غلط فائل اپلوڈ نہیں کی سب کچھ ٹھیک ہے اس کو سبمیشن کر دینا چاہیے آپ ایک بر لازمی چیکل لیجی گا ایسا نہ ہو کہ آپ نے غلط اپلوڈ کر دی ہو کسی ہور کورس کی اسائیمنٹ اپلوڈ کر دی ہو اسائیمنٹ ایسا کرتے ہیں کہ اسائیمنٹ کے کوشن پیپر بھی ڈاؤنلوڈ کی ہوتے تو غلطی سے وہ ہی اپلوڈ ہو جاتی ہیں آنسر تو اس میں ہوتے نہیں ہیں یا کوئی غلط فائل جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے تو آپ اس فائل کو جب کلک کریں گے تو یہ دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ ہوگی اور یہاں پہ اوپن ہو جائے گی پھر آپ چیک کر لیں کہ یہ پروپر اسائیمنٹ ہی ہے جس کورس کورٹ کی میں اپلوڈ کر رہا ہوں اسی کی ہے اسائیمنٹ ون ہی ہے تو تب ہی آپ سامیٹ اسائیمنٹ کے بٹن کو کلک کریں یہاں پہ آپ کنٹینیو کر دیں گے تو دوبارہ آپ اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کی اسائیمنٹ غلط اپلوڈ ہے تو آپ فائل ہو جائیں گے تو یہ چیز لازمی چیک کر لی جگہ یہاں پہ میں بھی کینسل کر دیتا ہوں اس کو سبمیٹ نہیں کرواتا اور اگر آپ کی اسائیمنٹ غلط ہے تو آپ ریموو سمیشن پہ کلک کر کے کنٹینیو کریں گے تو یہاں سے اسائیمنٹ جو ہے وہ ہٹ جائے گی پھر اڈیٹ سمیشن کے اندر جا کے آپ دوبارہ سے وہی پرسیس کریں گے اور اپنی صحیح اسائیمنٹ کو سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر لیں گے جب آپ اپنی اسائیمنٹ کو فائنل سمیٹ کر دیں گے تو پھر آپ سمیشن سٹیٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ لکھائے گا سمیٹڈ فور گریڈنگ اور گرین کلر کا ہو جائے گا پہلے ڈرافٹ میں لکھا رہا تھا اور ییلو کلر کا تھا اب جو ہے وہ گرین میں لکھا رہا ہے اور سمیٹڈ پور گریڈنگ ہو چکا ہے تو اس طرح آپ نے اپنی اسائیمنٹ کو لیمس پہ اپلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ ڈاکومنٹ فائل کے اندر آپ کی اسائیمنٹ اپلوڈ نہیں ہوگی آپ کے لیمس اکاؤنٹ پہ اسائیمنٹس لنکس کے اندر آپ کو ڈاکومنٹ فائل کو کنورٹ کرنا ہوگا پی ڈی ایف میں اس کے لیے آپ سوفٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں مبائل ایپ میں بھی آتا ہے پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ورڈ فائل کو کنورٹ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف فائل کے اندر اس کے بعد آپ اپنے ایل ایمس اکاؤنٹ پہ اپنی اسائیمنٹ کو اپلوڈ کر سکیں گے تو مجھے دی جی کے جازت اللہ حافظ